ملٹینٹ ہوں دے دے تھے بھم بھوڑی ہے جندر ملٹینٹ بھم بھوڑا دے اور تو اس نے چاپ لوسی کرا آج گورنر مہدے کا ادھنپن کا دورہ تھا اور لوگوں کے اوپر بے حساب پابندیاں لگا دی گئی ایک طریقے سے لوگوں کو جیسے سولی پر لٹکا دیا گیا اور وہ تمام راستے بند کر دی گئے لوگوں کی آواجہی کے اوپر روک لگا دی گئی بہنوں کے آنے جانے کے اوپر روک لگا دی گئی اور لوگوں کو انگنت پریشانیوں کا آج سامنا کرنا پڑا ہے لوگوں کو زور زبردستی روکا جا رہا تھا اور خاص طور پر جو دھار روڈ کا ایریا ہے جو رامنگر کی طرف سرگ جاتی ہے راون دمیل سے جو یاتری رٹی کی طرف سکونالا کی طرف جانے والے تھے سنال بسان کی طرف جانے والے تھے مجالتہ کی طرف جانے والے تھے ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئی بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جہاں بیماروں کو لے کر گاڑیاں جو ہیں وہ ہسپتال جانا چاہتے تھے لیکن ان گاڑیوں کو بھی روک دیا گیا اور یہ کھا گیا کہ گورنر صاحب کا جب تک پروگرام چلتا رہے گا تب تک کسی بھی گاڑی کو اضاست نہیں دی جائے گی یہ بہت ہی عجیب و غریب ایک فیصلہ جو ہے وہ زرہ پرشاسن کا بھی تھا اور اس میں گورنر مہدے کی طرف سے بھی اس قسم کی ہدایتیں دیے جانا کہ اس راستے کے اوپر کوئی نہیں چلے گا جس راستے کے اوپر ان کا پروگرام ہو رہا ہو یہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک لوگوں کی بھی ایک بہت بڑی انسلٹ جو ہے کرنے کی کوشش کی گئی ہے لوگ یہاں کے کوئی ملٹن نہیں ہے گورنر صاحب ظلہ انتظامیہ کو میں ایک ہے نہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ کوئی اگروادی نہیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دیش کا جھنڈا اٹھا کر چلتے رہے ہیں یہ لوگ ہیں اور اگر ان کی مومنٹ کے اوپر بھی فریڈم آف مومنٹ کے اوپر بھی آپ نے اس طریقے سے رسٹکشنز لا دی کہ کل سے ہی ان راستوں کے اوپر آپ نے پابندیاں لگا دی بہت سارے بیمار لوگ جو تھے وہ ہسپتالوں میں نہیں پہنچ سکے جب ہم آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان تمام گاڑیوں کو وہاں روکا جا رہا ہے زور زبردستی کے ساتھ اور کچھ بیمار لوگ تھے جو دعائی دے رہے تھے کہ ہمیں جانے دیجئے لیکن ان کے اوپر بھی روک لگائی گئی یہ کس قسم کے فیصلے یہاں لیے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے پرشاستن کو یہاں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لیفٹین گورنر مہدے سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ ایسے چاپ لوفز افیسروں کے خلاب بھی جو ہے وہ کاروائی کی جانی چاہیے جو لوگوں کو بلا وجہ کے اس طریقے سے پریشان کرتے ہیں اس طریقے سے اسوویدہ کا محول بناتے ہیں اس طریقے سے انکنوینینس لوگوں کے لیے کریئٹ کرتے ہیں اور جو لوگوں کا آج کا جو نقصان ہوا ہے کہ آدھا دن آج کا جو بند رکھی گئی ہے ٹرافک اور کل بھی اسی طریقے سے وہ پابندیاں جو لگائی گئی تھی یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں تھیرائی جا سکتی جسٹیفائی ان کو نہیں کیا جا سکتا یہ سارا سر غلط ہے اور پرشاستن کے اس روئی ہے اور پرشاستن کے اس روئی ہے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے یہاں دیکھالا آپ نے اپنی زیادی یہ جو ہے خواندر لوگوں کی سرکشا کے لیے لوگوں کو رفر ڈالنے کے لیے نہیں ہے دیکھالا ٹیک ون اب آپ کے وٹس اپ پر وٹس اپ کریے ہائی 972 825 3663 پر